موسیقی تو آخر کار سنجولی مسجد کے عوید ان تین منزلوں کو گرائے جا رہا ہے جس کو لے کر لگاتار بوال مچا ہوا تھا یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ بوال شروع کیسے ہوا اور اب آخر کس بات پر جا کر سہمتی بنی کہ خود مسجد کمیٹی کے ادھاکش نے کہا کہ سہارد پون طریقے سے شانتی پون طریقے سے یہ کام سمپن ہو جانا چاہیے دراصل مسجد کمیٹی کے ادھاکش محمد لطیف نے اس کے بارے میں جو باتیں کہیں ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے وقف بورڈ کا اس پر کیا سٹینڈ ہے اور ستانیہ لوگوں کو کورٹ نے پارٹی بنانے کے لیے بھی کیوں کہا تھا یہ سب باتیں ہوں گی اس پوری ویڈیو میں نمسکار میں ہوں آشیس تریپارٹی آپ کے ساتھ اور نیوز ایٹین کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے بات ہو رہی ہے ہمارچل پدیش کے سنجولی میں ستھت ایک ایسی مسجد کی جس میں پانچ فلورز بنے ہوئے تھے یعنی پانچ منزلہ ایک بھون جس کو لے کر ویواد کافی لمبے سمیت تک شرا خوب ہو حلہ ہنگامہ ہوا ٹنل کے سامنے پردرشن ہوا اور لوگوں نے مجبوراں وہاں پر دھرنا دیا ہنمان چالیسہ کا پارٹ کیا لیکن اس کے بعد کورٹ میں جا کر اس کا فیصلہ ہوا اور کورٹ نے جو نرنے لیا اس نرنے کے کریانوین کے لیے وقف بورڈ کو بھی آگے آنا پڑا اور وقف بورڈ نے اس بات کی اجازت دے دی کہ مسجد کی جو تین فلور ہیں اوپر کے وہ عوید روپ سے بنائے گئے ہیں اور انہیں گرائے جائے اس کام کو اب سمپن کر لیا گیا ہے اور حالانکہ جو یہ پوری پرکریہ ہے اس میں کچھ سمیں لگ سکتا ہے کیونکہ مسجد کمیٹی کے ادھاکش محمد لطیف کا یہ کہنا ہے کہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے اس کام میں تین سے چار مہینے لگ سکتے ہیں مثلا جو تین فلور ہیں ان کو ڈیمولش کرنے میں جو سمیں لگے گا وہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے کم مزدوروں کے ساتھ یہاں پر کام ہوگا تو اس لئے زیادہ سمیں لگ سکتا ہے دو چار پانچ مزدوری لگ کر اسے دھیرے دھیرے گرائیں گے علاقہ ستانیہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ بن رہی تھی جب یہ اتنی بڑی بیلڈنگ بنائی گئی اس وقت فنڈز کی کمی نہیں تھی اب توڑنے کے سمیں فنڈز کی کمی کی باتیں کئی جاری ہیں یہ بھی ایک وش ہے لیکن ابھی آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ویواد پورا شروع کہاں سے ہوا تھا اور اس کے پیچھے کی کیا کہانی تھی جو یہ یہاں تک پہنچ گیا اور ابھی استطیق کیا ہے وہ تو آپ دیکھی رہے ہیں کہ خود مزدور اب جو فلور کے اوپر پہنچ کر وہاں سے جو شیڈز لگے ہوئے تھے ان شیڈز کو ہٹایا گیا اور ایک فلور کے اوپر کی جو شیڈ والی جو چھتی اسے اب ہٹا دیا گیا ہے حالانکہ اس پورے معاملے میں وقف بورڈ نے بھی اجازت دے دی ہے اور حالانکہ نیوز ایٹین نے باتشیت کی وقف بورڈ کے ممبر سے بھی اور خود ادھکش سے جو کی مسجد کمیٹی کے ادھکشن ہونے کہا کہ سوہارد پورن اور شانتی پورن طریقے سے یہ کام سمپن ہونا چاہیے عوید اس سے کو گرانے کے لئے کمیٹی خود سے فنڈ جھٹائے گی اور خود اپنے فنڈ سے ہی اس ڈیملیشن کے کام کو کیا جائے گا دراصل سنجولی مسجد میں عوید نرماند گرائے جانے کے پرکریہ شروع ہونے کے بعد کیابرنٹ منتری وکرمہ دیتیہ سنگھ نے بھی اس پورے معاملے پر کارروائی کو لے کر اور جو فیصلہ لیا گیا اسے لے کر اس کا سواگت کیا اور وکرمہ دیتی سنگھ نے یہ کہا کہ کانونی پرکریہ ہے کمیٹی کی اور سے پہلے بھی کمیشنر کوٹ میں بات کہی گئی تھی اور اب شانتی پورن طریقے سے بھائی چارے کے ماحول کے بیچ میں اس پوری کارروائی کو انجام دیا جانا چاہیے چلے اب واپس چلتے ہیں کچھ سمیں پہلے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا جو نیوزیٹین کے اس پلیٹفرم پر ہم نے سنجولی مسجد ویواد کے دوران منایا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پورا جو گھٹنا کرم ہے یہ شروع کہاں سے ہوا تھا لیکن جنہیں نہیں پتایا جنہوں نے نہیں دیکھا وہ اس ویڈیو کو بھی اگر ان تک دیکھیں گے تو وہ سمجھ پائیں گے کہ یہ پورا ویواد شروع کہاں سے ہوا تھا دراصل بتائی جاتا ہے کہ ملیانا کشتر میں وکرم سنگھ نام کا ایک سیتیس ورشی وقتی جو کہ کسی ویواد کی وجہ سے چھے لوگوں کے ساتھ اس کی مارپیٹ ہو گئی اور اس مارپیٹ کو لے کر وکرم نے کیس درج کر آیا تھا اب کیس درج ہونے کے بعد جب اس کی چھانبین کی گئی آروپ جن لوگوں پر لگا بتایا یہ گیا کہ وہ آروپی وکرم کے ساتھ مارپیٹ کرنے کے بعد اسی مسجد میں جا چھپے تھے اور جب وہ مسجد میں گھس گئے تو چونکہ جو پربندک تھے جو مسجد کے دیکھ رہے کرنے والے لوگ تھے وہ گراؤنڈ فلور یا سیکنڈ فلور پر تھے ایسا کچھ اس وقت کی پریسیتیاں بتاتی ہیں حالانکہ وہ اس سے اوپرے جو منزل ہے وہاں پر جا کر چھپ گئے اور ایسے میں جب ویواد بڑھتا نظر آیا اور وہ آروپی سامنے نہیں آئے تو ہندو سنگ اٹھنوں نے سڑک پر اتر کر اس بات کا ورود جتایا اور سنجو علی مسجد کے خلاف پردرشن کیا اور اوید بتا کر اسے گرائے جانے کی بھی باتیں سامنے آنے لگی حالانکہ دیکھتے دیکھتے معاملہ کتنا گرما گیا تھا یہ آپ اور ہم سے چھپا نہیں ہے ادھر پولس نے مارپیٹ کے معاملے میں چھے آروپیوں کو اس وقت نامزد کیا تھا جس میں بتایا جاتا ہے گلنواز بتیس ورشیہ سارک جو بیس ورشیہ بتایا جاتا ہے سیف علی جو تئیس گیا تھا اس کے بعد نابالگوں کو ان کے پریوار کو سپرد کر دیا گیا سدن میں کیابنٹ منتری انردھ سنگھ نے بھی اس پورے معاملے کو لے کر یہ کہا تھا کہ سنجو علی مسجد میں جو پردرشن ہوا وہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے چونکہ یہ سرکاری زمین پر بنی ہوئی مسجد ہے اور کوٹ میں اس کو لے کر کیس چل رہا ہے حالانکہ اس کے بعد انہوں نے اس پورے معاملے سے پردہ ہٹاتے ہوئے اس پورے معاملے کو پوری گمبیرتا سے جب انہوں نے بات کی تو باہر آ کر لوگ ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسی بھی باتیں کہی گئیں حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ کافی سارے لوگ بانگلہ دیش سے بھی آئے ہوئے ہیں اور اس پورے معاملے پر بوال اور اس وقت پڑھ گیا جب کیابنٹ منتری نے عوید مسجد کو گرائے جانے کی بات کہی سنجو علی ویواد پر ویدھان سبحہ میں اس وشے کو اٹھائے گیا اور کیابنٹ منتری انردھ سنگھ کے بیان پر اے آئی ایم آئی ایم پرمک اسددین ویسی نے بھی پلٹوار کیا تھا اور ان کی طرف سے بھی تیکھے شبدوں میں اس بات کی مزمت کی گئی تھی اس کا ویرود کیا گیا تھا اسددین ویسی نے بولا کہ ہمارچل کی کانگریس سرکار بھاجپا کی بولی بول رہی ہے اور اس میں انہوں نے کانگریس کے پور ودھیاکش کے محبت کی دکان کے اس نارے کو لے کر بھی تنز کسا اور انہوں نے کہا کہ ہمارچل کی کانگریس کی محبت کی دکان میں نفرت ہی نفرت ہے اور یہ بیان بھی ان کا کافی میڈیا میں سرکیاں بھٹورنے میں بھی خامیاب رہا تھا حالانکہ اب جو جانکاری ہے مل رہی ہے کہ اس پوری کارروائی میں ستھانیہ لوگوں کی مدد سے اس پوری ڈیملیشن کے کام کو بڑے ہی شانتی پون طریقے سے سوہارد پون طریقے سے انجام دیا جائے گا اور جو اوید روپ سے اس بیلڈنگ کا نرمان کیا گیا علاقہ اس کے پیچھے کون لوگ تھے کن لوگوں کی شہ پر یہ سب کچھوار جو لوگ یہ مسجد جب بنائی جا رہی ہوگی یا یہ بیلڈنگ جب بن رہی ہوگی تو جو لوگ بنانے والے ہیں انہیں تو اس کے بارے میں پتا ہی رہا ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اور کس کی شہ پر کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا پرشن ہے جس کا کہ ابھی حل تلاشنے کا پریاس ہو رہا ہے اس کا جواب تلاشنے کا پریاس ہو رہا ہے لیکن کتنا سمیں اس میں لگے گا چونکہ تین مہینے دھائی سے تین مہینے لگ بگ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں سمیں لگ سکتا ہے یہ جو تین فلور ہیں اسے ڈیمولش کرنے کے لیے اور شانتی ویوستہ بنائے رکھنا سرو پرمک اس کے پیچھے مقصد ہے کہ شانتی ویوستہ نہیں بگڑنے چاہیے ہائی چارہ نہیں خراب ہونا چاہیے برالہ یہ کتنا سمیں لیتی ہے کیا وجہ رہے گی جو کہ اس بیلڈنگ کے نرمان کی نیو ور اور تب پرشاسن نے اس بارے میں کیوں دھیان نہیں دیا اور اس بارے میں بہت سارے ایسے پرشن ہیں جن کے ابھی بھی جواب نہیں مل پائے ہیں اس بارے میں اگر آپ کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پورے ایکشن کے بارے میں کچھ بھی اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں آ کر کمنٹ کر کے اپنی رائے رکھ سکتے ہیں